میں اکثر سوچتی ہوں کہ میں کون ہوں کمرے میں تنہا بیٹھ کر اکثر خود سے سوال کرتی ہوں کہ اداکارہ ہونے کے علاوہ میں کیا ہوں مجھے ان سوالوں کی ہر بار مختلف جواب ملتے ہیں میرے خیال میں کبھی کبھی خود سے ایسے سوال کرنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کیا ہیں اور آگے کیا کرنا چاہتے ہیں یہ کہنا ہے نوجوان نسل کی ابرتی ہوئی اداکارہ اکرا عزیز جن کا ڈراما سیریل سنو چندہ 2018 کے مقبول ترین ڈرامو میں شمار ہوا اور اب رانجا رانجا کردی میں اکرا نے نوری کے کردار کو اس مہارے سے نبایا ہے کہ شائکین کی نظریں ٹی وی سکرین سے ہٹتی ہی نہیں آج ہم اکرا عزیز کے حوالے سے کچھ دلچسپ باتیں آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں کس پاکستانی اداکار کی وجہ سے تبدیلی آئی وہ زیادہ ڈپریس اور دناؤں کا شکار کیوں رہتی ہیں ایسی کیا پریشانے ہیں اور مصبت چیزیں کس وجہ سے ان کی زندگی میں ہوئیں یہ سب اور اس کے علاوہ کچھ اور اہم باتیں اکرا عزیز کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل ایکن ضرور دبالیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو سے آپ باوقت باخبر رہ سکیں اکرا عزیز نے کہا کہ جب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آئندہ پانچ برسوں میں آپ کیا کرنا چاہتی ہیں تو مجھے کبھی یہ سمجھ نہیں آتا کیونکہ مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا یہاں تک کہ میں کل کیا کرنے والی ہوں اس حوالے سے بھی مجھے کوئی علم نہیں ہوتا میں نے خیال میں آنے والے کل کے بارے میں سوچا تو جا سکتا ہے لیکن کچھ تیہ نہیں کیا جا سکتا اکرا بہت ہی سمجھدار شخصیت کے مالک ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو اکرا سے کافی شکایت بھی رہتی ہے اکسے لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ اکرا فون کا جواب دینا پسند نہیں کرتے اس بارے میں اکرا کا کہنا ہے کہ وہ کام کے دوران فون نہیں اٹھاتی کیونکہ اگر وہ کام کے دوران فون کالز اور میسیجز کا جواب دینا شروع کر دیں گی تو پھر وہ کام پر فوکس نہیں رکھ پائیں گی اکرا کہتی ہے کہ وہ زیادہ لوگوں میں گل مل نہیں سکتی کیونکہ وہ سب کو خوش رکھنا چاہتی ہیں اور انہیں ڈر لگتا ہے کہ وہ کچھ ایسا نہ بودھیں جسے کسی کی ڈل ازارے ہو اکرا کو تبدیلی بلکل پسند نہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے بہت سے چیزوں کی بدل جانے کی وجہ سے ان کو سنبالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن وہ بزنگی میں نئے چیزوں کو قبول کرنے کی عادل ڈال رہی ہیں اکرا میں کافی بچپنا بھی ہے اور جس کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور اکثر سوشل میڈیا پر انہیں خدفے تنقید بھی بنایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویروں کے بارے میں اکرا کا کہنا تھا کہ وہ تصویروں کپڑوں یا جسم کے ذریعے لوگوں کی توجہ حاصل نہیں کرنا چاہتی ان کا کہنا ہے کہ لوگ انہیں سوشل میڈیا پر فالو بھی کرتے ہیں دیکھتے بھی ہیں اور پھر گالیاں بھی دے دیتے ہیں ان تمام لوگوں کے پاس مجھے انفالو کرنے کا آپشن مجود ہوتا ہے تو یہ انفالو کیوں نہیں کرتے ہیں چلیے اب بات کرتے ہیں اس اداکار کے بارے میں جو اکرا کی دل کے کافی قریب ہے اور اکثر ان اکرا کے ساتھ بھی دیکھا جاتا ہے اکرا عزیز تیزی سے بنے والی پاکستانی اداکار ہیں جنہوں نے 2014 میں ٹیلیویجن ڈیبیو کیا تھا اور پھر ان کا سفر آگے بڑتا چلا گیا جس کے دران وہ مختلف ہٹ ڈرامو جیسے خاموشی، قربان، سنو چندہ اور اب رانجا رانجا کردی میں کام کر رہی ہیں 21 سالہ اداکارہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ مقبول ہے اور گزشتہ چند ماہ کے دوران ان کے اہر اداکار یاسر خسین کی درمیان قربت بڑھنے کی افواہیں سامنے آ رہی ہیں جس کے بارے میں دونوں نے کوئی تردید یا تصدیق بلکل نہیں کی تاہم برطانوی خبرسادارے کو دیئے گئے ایک انٹرویو کے دوران اکرہ عزیز نے پہلی بار کھڑ کر اس موضوع پر بات کی ہے انٹرویو میں جب یاسر خسین سے اداکارہ کے تعلق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے مقتات حفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا میں اور یاسر بہت اچھے دوستہ ہیں اور وہ فارغ افقاد میں اکثر ان سے بات کرتی ہیں انہوں نے مزید بتایا میں زیادہ ڈپریس رہتی ہوں اور تناؤں کا شکار ہوتی ہوں جس کی وجہ سے طبیعت بھی بگڑ جاتے ہیں میری زندگی میں یاسر کی آمد سے بہت زیادہ مصبر چیزیں ہوئیں ورنہ زندگی میں کافی کچھ منفی تھا جو مجھے بری طرح متاثر کر رہی تھی جس کے باعث مجھے ڈر تھا کہ میں چرچڑی شخصیت کی مالک نہ بن جاؤں یاسر کی بطولت مجھے زندگی کو مختلف نظری سے دیکھنے میں مدد ملی اور میں انہیں اپنی زندگی کی مصبر شخصیت مانتے ہوں اکرہ عزیز کا کہنا تھا یہ بہت ضروری ہے کہ زندگی میں کچھ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو مصبر سمت کی جنم لے جائے اور زندگی کا نظریہ تبدیل ہو جائے انہوں نے بتایا کہ زندگی میں کسی قسم کی تبدیلی انہیں پسند نہیں تھی مگر یاسر خسین نے مدد شخصیت کے خوال سے نکالا اور نئے چیزوں کو اپنانے کے لیے تیار کیا یاسر کی وجہ سے میں نے چکن کی جگہ بیف کا انتحاب کیا کیونکہ چکن سے بہت بیماریاں ہو جاتے ہیں اسی انٹرویو کے دوران سوشل میڈیا پر ان کی تصاویر کی حوارے سے تنازع پر بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ موشہ ایسی لڑکی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں جو اپنی ذات سے مطمئن ہو اس کے لیے بعض کے انتحاب کو پسند نہیں کرتے اور روکنے کی کوشش کرتے ہیں اگر عزیز کا کہنا تھا میں ذاتی طور پر وہ آنسکرین کردار نہیں جو لوگ پسند کرتے ہیں میں اب بھی نوجوان ہوں اور بدل بھی رہی ہوں ذنگی میں بہت کچھ ہو رہا ہے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو بتا سکوں کہ بہت کچھ چل رہا ہے تو انہیں یا تو قبول کر لیں یا سوشل میڈیا پر ایک کلک سے انہیں انفالو کر دیں ایسا نہیں فالو بھی کرتے رہیں تصاویر بھی دیکھتے رہیں اور گالیا بھی دیتے رہیں اب اپنے ڈرامے رانجا رانجا کردی کے قدار کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت حقیقی ہے اور روایتیں کے دارش سے بلکل مختلف ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اب آپ کی اس حوالے سے کیا رہے ہیں آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل ایکنز رپریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باوق باخبر رہ سکیں